ہائے دوستو گوڑے ایٹنگ کیسے ہیں آپ سبھی ایک بار سارے کے سارے بچے مجھے کومنٹ باکس بتائیں گے is the audibility absolutely fine کیا سبھی کو آواز ایک دم سپرب طریقے سے مست طریقے سے clear ہے دوستو ایک بار سارے کے سارے بچے چیک کر لیجئے دوستو میری صاحب سے آواز دم clear ہے مست طریقے سے میں اپنا فون سائٹ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کومنٹ دیکھ سکے اور اس کے علاوہ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ریڈی ہے سبھی لوگ ایک دم سپرب طریقے سبھی لوگ ریڈی ہیں کیا جی چلے سٹارٹ کرتے ہیں گوڑی ایوگر بڑی چلے پڑا پڑ سارے کے سارے بچے آجئے گوویند رجت نریش اور گوڑی ایوگر بڑی سٹڈ اوے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن یہ سیشن کل ملا کے 30 35 منٹس کے آس پاس رہے گا اس زیادہ نہیں رہے گا آپ میں اسے وہ بچے جو پہلی بار اس طرح کی سیشن میں آئے ہوں گے یہ سیشن کا ایک ڈیفنیٹ اوبجیکٹیو ہے اور وہ ہے آپ کی ایکزام تک آپ کو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ کر سکوں جس سے آپ کی پرپریشن میں ایک پش مل سکے آپ کو جو بھی پڑھائی آپ کر رہے ہوں گے اگر پروڈکٹیوٹی ایک پرسنٹ بھی امپروو ہوتی ہے تو پھر تو یہ میرا ویڈیو بنانا ساتھ تک ہو گیا تیس سے پہتیس منٹ بکیز مجھے سمجھ میں آئی کر انڈرسٹین ڈیسیمبر ڈیسیمبر کا ٹائم ہے تو ٹائم اپنے لئے دوستوں دوستوں آج کے جو سیشن ہے ایک سپیسیفیک چیز پر رکھا ہے میں نے اور وہ ہے ڈیسیپلین ڈیسیپلین کے لیے میں نے ایک ایڈیٹیو لکھا ہے وہ ہے ایفرٹلیس ڈیسیپلین میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں دوستوں آپ نے یہ کس طرح سے relevant رہ گئے سیشن آپ دیکھیں گے 30 منٹس قریب لوں گا آرام سے سنیے گا دوستوں آپ اور میں اکثر کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوا ہی ہوگا کہ سر میں نا گجب جوش میں target بنائے گجب طریقے سے ایک دم فل انرجی کے ساتھ اپنے goals بنائے میں سوچا بھائی صاحب اس بار تو مچا دوں گا پتہ نہیں لیکن اس کے بعد سے نا گریجوالی میری انرجی ایسے گرتے ہی چلی جا رہی ہے اس سے بات کریں گے آپ کے لئے یہ سیشن ہے دوستوں effortless discipline کو develop کیسے کریں یہ سیشن اسی چیز کے لیے یہ رہا میں میرا نام ہے صورپ تھاکور یہ رہی میرے پروفائل یوٹیوب میں اور بہت سارے میرے ویڈیوز آوائیلیبل ہیں یوٹیوب کے علاوہ ان اکیڈمی کے اپ پر یہ code use کریں گے سٹی ٹوینٹی سکس وہاں پر میرے ویڈیوز آوائیلیبل ہیں چلے سٹیٹو پر سٹارٹ کرتا ہوں سیدھا مددے کی بات پر آتا ہوں آپ میں ہم سب الگ الگ وقت میں اپنے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی گول کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور جب آپ گول یا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو اب ایک نیک بار ایسا ہوا ہو جب گزب کا چارج دب ہوئے ہوں گے مان لیتے ہیں کہ ٹینٹھ میں آپ نے اچھا کرنے کے لئے ٹارگیٹ سیٹ کیا مان لو چلو اچھا کی بہت بڑے اچھا نہیں بھی کر پایا تو ٹویلز میں سوچے کوئی بات نہیں ایک فریش ٹارٹ کروں اور گزب طریقے سے اچھا کروں پڑھائی میں پڑھائی نہیں تو سپورٹس میں سوچ لیجئے سپورٹس نہیں تو کسی نہ کسی چیز میں چاہے گٹار سیکھنے میں گانا سیکھنے میں اور آپ نے سوچا اس بار تو میں گزب کا موٹیویٹڈ ہوں اس بار تو کچھ مگنیفیشن چیز کریٹ کر ڈالوں گا دوستو پہلی چیز آپ نے گول بنایا اسی دوران آپ نے یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھا اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ موٹیویشن کی حلاوانا ایک چیز ہوتی اس کو بولتے ہیں پاور آف سب کونشیس مائنڈ یا پاور آف مینیفیسٹیشن آپ نے رانڈا برنٹ صاحب کی کتاب پڑھا The Secret اور اس میں پھر آپ نے یہ پھایا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا اس کو بولتے ہیں Law of Attraction تو آپ بولے چل یہی تو چیز میری جیندگی میں مسنگ تھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کبھی ہوا کیا ہمارے صاحب کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جس ایج گروپ میں اور آپ کی ایج گروپ نہیں ہر ایک ایج گروپ میں ایج چیز ہوتی ہے ہر ایک ایج گروپ میں ایج ہوتی ہے ہم نے سوچا کہ جو پاس جو بیٹ گئی سو بات دے اس بار سے دیکھنا بھائی پھوڑے گا یہ والی چیز ہم لوگا احساس کیوں گے اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یار اس بار تو میں پوری طرح سے تیار ہوں سارے ہتھی ہار اتھار اٹھا کے تیار ہوں بھائی سب اس بار لڑوں گا میں اور میں جیتوں گا اور اس بار آپ نے سوچا کہ جو چیز مسنگ تھے مجھے سمجھ میں آ گیا میں اس کے پہلے تک کہ اتنا انف موٹیویٹڈ نہیں تھا نہیں موٹیویٹڈ تھا لیکن میں نے اپنے سکسس کو مینیفیسٹ نہیں کیا تھا imagine نہیں کیا تھا میں law of attraction کو نہیں جانتا تھا تو یہ سب غلط ہے کیا تھا نہیں بلکل صحیح ہے یہ سب اگدم صحیح ہے لیکن یہ بھی اتنے ہی صحیح ہے کہ تھوڑے وقت میں نے یہ چیز فیزل آؤٹ ہو گئی ہوگی آپ نے اگدم گجم ٹائم سے موٹیویشن لائن وقت سنا ہوگا لیس براؤن سے لے کے ٹونی روبنز سے لے کے شیو خیرا صاحب سے لے کے ایک سے ایک لوگ کا کہ great results need great ambition سریعت میں آپ ہی کیوں اسے سنا تھا بلکل ٹھیک بات بڑھ رہے میں مجھ سے بھی سنے ہوں گے great results need great ambition دوستو آپ نے کئی پار سنا ہو کہ destiny is not done yet تو بھائی صاحب میں تو فی اگدم مچھا رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ہم نے پچھلے ہفتے ایک اور topic بھی ڈسکرس کیا تھا اور وہ تھا سوامی ویکران جی پہ سوامی ویکران صاحب نے یہ کہا جو انہوں نے point کا اس کا مطلب یہ تھا کہ knowledge کا کوئی مطلب نہیں ہے unless and until knowledge is backed up by action plan دوستو دو تین جگہ پہ نا گلد گلد بڑھاتا ہے معاملہ پہلا اگر آپ یہ سوچ رہوں گے it is the motivation that people lack the most ایسا نہیں ہوتا ہے لوگنا enough motivated ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں market میں لوگ enough motivated people are enough motivated it is not the motivation that people lack it is the clarity that people lack میں سمجھے رہے clarity والی بات کیا ہے میں بتاتا ہوں اب سوچ کی دیکھئے اگر میں اپنے motivation کی peak پہ تھا تو میں نیچے آیا کیسے بڑی بات یہ نہیں کہ میں discipline نہیں ہوں بڑی بات یہ ہے کہ discipline گیرا کیسے جب جس دن میں نے سوچا تھا کہ اس بار تو میں ایک دا مچا ڈالوں گا گجب طریقے سے پڑھوں گا تو اس میں half an hour لوں گا میں half an hour کا ایک ایک minute آپ کو justify کر دوں گا half an hour سنیں گا that will be it لیکن جب point یہ ہے کہ جب میری نیت صحیح تھی کہ میں محنت گجب کا کروں گا ساری چیزیں میرے میرے favor میں تھی ساری پستیدھی میرے favor میں تھی تو پھر یہاں سے میں آج کی تاریخ میں میں صبح آرام سے اٹھتا ہوں جبکہ day one پہ تو میں صبح چھے بجے اٹھا تھا پڑھنے کے لئے آج تو میں نو بجے بھی میرا money نہیں کرتا اٹھنے کا ایسا کیسے ہو گیا میں پیٹھتا ہوں تو میں ایسے phone دیکھتا ہوں دو لائن پڑھتا ہوں پھر status دیکھتا ہوں میں باہر چاہتا ہوں روم سے نکلتا ہوں لیکن میں من نہیں کرتا یہ بات بھی ٹھیک ہے سر میرے ممی باپا کو لگتا ہے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں میں روم میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتا رہا تو فیس بک دیکھتا رہا تو سر میں پتا ہے کیا میں کون اندر سے پڑھنے کے اکشان نہیں ہوتی ہے یہ بہت ہی common emotion ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی نہ feel کر رہا ہوں لیکن یہ unrealistic بات ہے یہ اگر آپ دوسری بات آپ یہ emotion feel کر رہا ہوں تو بھی کچھ غلط نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے اس دنیا میں کوئی غجب کا word بتاتا ہوں کیا ہے اس magical word کو acceptance accept کلیجے کوئی بات نہیں ہے acceptance غدب کی طاقت دیتا ہے ورکٹر فرینگل صاحب کا ایک statement ہے pains and sufferings become bearable only when you accept that it exists not when you deny its existence اس دنیا میں دکھ درد تکلیف suffering bearable بن جاتے ہیں جب accept کرتے ہیں even if you are broke then accept you are broke آپ کو لگتے ہیں کہ میں 12 گھنٹے بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لیے لیکن 10 گھنٹے میں یہ netflix کر دیتا ہوں facebook کر دیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں accept کر لیجے accept کر لیجے جہاں پہ conscious و subconscious mind retaliate کرتے ہیں problem وہاں پہ آتے ہیں اس problem کو dissatisfaction اب اس پہ آتا ہوں dissatisfaction خترناک ہو دوسروں dissatisfaction کا دنیا میں dissatisfaction کا solution اس لیے نہیں ہے dissatisfaction کا solution dissatisfaction کا solution action immediate and quick action لیکن dissatisfaction تو سر اتنے لوگ جب دنیا میں dissatisfied ہے تو action کر لینا چاہیے action لے لینا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہے دو ریزن ہے ہمیں سے ہر ایک کوئی sorry to say لیکن سیم چیز نہیں ڈھونڈ رہے ہیں life میں ہم کو ultimately وہ مل ہی جاتا ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہوتا ہے چاہے آپ کو یہ بات پتا ہو یا نہ پتا ہو مطلب سر آپ کو نہیں پتا ہوگی تو آپ کو subconscious mind کو پتا ہوگی اور وہ ڈھونڈ کے نکال لے گا میں ایکزامپل دیجئے سر میں سمجھا نہیں آپ کو آپ کی ٹیچر نے بولا کل صوبہ ٹیسٹ ہے یہ پانچ چپٹر پڑھ گیا آنا آپ لاکھ موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیجئے subconscious mind آپ اپنے آپ کو بلکل بول دیجئے آج تیرا بھائی بارہ گھنٹے کنٹینیوز نہیں پڑھے گا subconscious mind بولتا ہے ہرے ہٹا آنا تو ابھی تک تو پڑھتا نہیں تھا آپ پہلا پیچ پڑھے give up کرنے کا من کر دیا آپ پہ گھومنے چلے گیا تو چی بارہ گھنٹے تو وہاں پہ تھے لیکن subconscious mind give up کروا دیا آپ سے یہ ایسا کیسے ہوا یہ پرابلم آ کہاں پہ رہی ہے میں آپ کو اسی پرابلم پہ ڈسکشن کرتا ہوں سنیے کا دھیان سے دوستو جب میں enough motivated تھا تو میں یہاں سے یہاں آیا کیسے وہ بتاؤ آپ کو یاد ہے میں آپ سے کیا کہتا تھا ڈرنا نہیں سر لڑنا کیسے وہ بتائیے ڈروں گا تو میں ہوئی یہ تو ہوگا ہی یہ نہیں ہو جائے گا تو بھاگوان نہیں ہو جائیں گے سبھائی کسی بات ہیں میں آپ کو یہ بول دوں کہ نہیں یہ تو ہو رہی نہیں چاہیے آپ ڈسپینٹ کیسے نہیں ہے آپ کو ڈیلی صبح چار پہ جوٹنے چاہیے آپ گلت کر رہے ہو یہ سب بکواس بات ہے یہ سب نہیں ہوتا آج کے تاریخ possible نہیں دوستو میں ایسا انریلسٹک چیز میں بات نہیں کروں گا میں یہ سیشن آدھے دے گھنڈے اس لئے نہیں رکھ رہا ہوں کہ میں انریلسٹک آئیڈیال ورلڈ اگزیسٹ نہیں کرتا آئیڈیال ورلڈ یوٹوپین دنیا اگزیسٹ نہیں کرتا دوستو میں ریالسٹک دنیا میں جو چیز سمبھا اس کے بارے بات کروں گا آپ سے we'll talk about bloody action plan how to take action it is not the motivation it is the action it is the action that leads to motivation motivation سے action نہیں ہوتا دوستو action سے آدمی motivate ہوتا ہے دوستو یہ give up ہوا جب میں اب سوچئے جب ساری چیز میرے فیور ہے تھی میں نے goal بنایا target بنایا اور میں enough motivated تھا پھر یہ discipline گیرا کیسے جب میں پہلے دن اٹھا تو چھے بچے میں اس کے بعد آپ کیوں نہیں اٹھ رہا ہوں سب پتہ نہیں دیوالی کے بات سے کچھ گھڑڑا ہے مجھے لگتا گرہ نقشتر کہاں چلے گا گرہ نقشتر میں وہ تو پریتیو سے اوپر ہے یہ اپنی دشا چینج کیا ہے میرے دوست پتایا ایسا نہیں ہوتا دوستوں یہاں پہ ایک word لکھا discipline اتنا tough نہیں بولتے جب نہ دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا جب آپ اپنے آپ کو یہ بولتے کہ بھائی تیرہ کل سے اٹھے گا صبح چار بجے سے گجب طریقے سے پڑھے گا دوستوں آپ کو یہ بات آتا ہوں آپ کو یہ بات آتا ہوں ایک کام کیجئے کومنٹ باکس میں اگر آپ کو مجھ پہ trust ہے اگر آپ مجھ پہ faith رکھتے ہو کومنٹ باکس میں آپ ایک چیز ہر ایک بچہ ایک چیز لکھے گا جو اس کو سب سدھ ایک پسند ہے جیسے مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کرتا تو کل ہار گئے اچھا نہیں کل بہت خراب کل مارا پیڈ بلا آؤٹ ہو گیا پیڈ بلا کی رو ہو گیا آب میں اسے کیسو کیا پسند ہے کرکیٹ پسند ہے فٹ بول پسند مجھے کھانا پسند جو بات نہیں جو پسند ایک چیز دیکھے کومنٹ باکس جو بھی پسند آپ کو مجھے ڈروائنگ کرنا بہت پسند مجھ نائس کرکیٹ فٹ بول لیڈرشپ بڑیا یہ جو بھی چیز آپ کو پسند دوستو ان چیزوں میں یہ شب کبھی exist کرتا ہے نہیں میں آپ کو بولوں گا کہ چھے بجے اٹھنا ہے سر میں پانچ بجے تو میں خود اٹھا ہوا تھا کیسے کرکیٹ کھیلنا سر کرکیٹ کھیلنا سن لڑکے صبح چار بجے سر میں تین بجے جوتے پہن کی ریڈی ہوں بتائیے کہاں پہنچ ہوں لیکن بہت اندھیرہ رہتا کتے رہتا سر کتے میرا کی کر لیں گے میں پہنچ رہا ہوں سر تم کو گانا گانا صبح اس کے لئے سات پہ اٹھنا سر میں پانچ بجے جو آپ کو پسند ہے نہیں کبھی سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے سر کیوں کیونکہ وہاں پہ ایک word آتا ہے تین words ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے pleasure ایک ہوتا ہے happiness اور joy pleasure مطلب میں ملتہ کھایا مجھے pleasure فیلو اچھا لگا pleasure وہ نہیں دوستو جو ہماری انتر آتما ڈھونتی ہے ہماری انتر آتما دو میں سے کوئی ایک چیز دونتی ہے happiness ہے joy happiness مطلب خوشی اور happiness کا بھی ایک دیپر level ہوتا اس کو بولتے joy جو ایک دوستو جب اپنے craft جتنے بھی لوگوں نے جو چیز لکھے جب آپ جس کام کو کر رہے ہو اس کام میں جب اتنے تعلین ہو جاؤ دنیا رک جائے اس کو بولتے joy یہ سب کام کے لئے کبھی آپ نے یہ word نہیں سنا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ اور میرا brain discipline کو ایک word سے relate کرتا رہو pains and sufferings کہیں نہ کہیں آپ اور میں ہمارے brain میں word coded ہے دوستو اور وہ یہ ہے کہ discipline کو بھینک چیز ہے discipline is as good as pains and sufferings تو ہوتا کیا اب آپ دیکھیں مان لیتے ہیں بہت دوستو پتہ نہیں کہیں نہ کہیں نہ اس لگ رہے discipline to pains and sufferings تو پتہ نہیں اندر سے لگ رہا کہ discipline رہوں گا بہت محنت کرنا پڑتا ہے بہت محنت کرنا پڑتا ہے اس سے اچھا تو نہ کروں اس سے اچھا تو سو جاؤ یہ اس سے اچھی چیز ہمارے جو brain کمپیر کمپیر کرتا نا دوستو ہوتا کہ آپ کی کانشیس سب کانشیس میں دوند ہوتا ہے جب آپ بین برین یہ بولتا کہ چھے بج مات 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 چیز مانی نہیں کر تو بیٹ سے اٹھ کر تو بھائی سر میں تو پرس ہو ہے تھا ابھی تک سو ہی رہو تو ایک بار اٹھ 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 بیٹ کرتا اٹھ دوستو تو پینت سفر کہیں نہ گئی ہمارا برین پینت سفر سفر اٹھ اٹھ بار بتائی جو بھی چیز پسند ہے وہ کیوں پسند دوستو وہ آپ کو پسند رکھا ہے لیکن آپ بات آتا دوستو یہ کوڈنگ چینج ہو سکتی ہے مست پوائنٹ ہے امیجن کرن ارے ہائپو ذیکل امیجن کرو مان لو آپ کے بیلیو سسٹم کو اب بھی چینج کر دیں مطلب مان لیں بیلیو سسٹم اب بھی چینج کریں گے آپ بیلیو سسٹم یہ بجے تو مجھا آ جائے گا میرا بیلیو سسٹم اگر یہ مان لے جو چھ بجے جیسے کرکٹ کھلنے مجھا آ رہا تھا اگر اس حد تک تو نہیں تو تھوڑا کم لیکن مجھا آ جائے گا مطلب میں اپنے برین کو واپس decode کر کے recording کر دوں تو ایسا واپس کام چل دیا گا مطلب وہ چھ بجے اٹھنا جو میرے لئے اتنا difficult رہتا possible دوستو ایک سمیہ آتا جب انسان کو یہ چیز ری ہوتی ہے جس ایک بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہر ایک انسان کو جندگی میں چیز فیل ہوتی ہے ہم سب کے پاس limited time ہے در بھی رہنگ تو بھی اچھا ہے دنیا میں دوستو اصلی رسک جو ہوتا ہے بھائی بھائی رہند رہند یہ تو مطلب ایسے time لگی گا جیسے it's like a plant grow یہ impossible ladder ہے یہ self improvement impossible ladder مطلب اگر میں اپنی philosophies میں change کروں گا تو وہ reflect ہوگا میرے discipline میں دوستو یاد رکھیں دنیا آپ کو ویسے نہیں دیکھتی جیسے دنیا ہے آپ جس experience میں گجرا ہوں یا جو چیزیں میں پڑھا ہوں جن چیزوں کو میں مانتا ہوں جو میری مانتائیں ہیں دوستو وہ میری philosophy کو بناتی ہے اور جو میری philosophy مجھے دنیا exactly ویسے دکھتی ہے تو ایسا سبح چھے کرکٹ کھیلے جانے میں ایسا کیا ہو گیا تو پڑھنے میں کوئی نہیں ہوا دکھت کہاں پہ آ رہی ہے اور اب ڈھن کا موسم ہے اگر سونے سونے کا من بھی کر اٹھنے ٹھیک ہے لیکن سب کونش چھوڑ نا یار بہت جہا دہ دیس گدہ دیکھ کتنا سوفٹی گدہ مجھا تو آرہ ہے ایک بار آپ اپنے برین کو یہ بتائیے اور اپنی کاپی میں لکھ بتائیے یاد رکھیں دوستو ہی بددیزم میں ایک لائن ہے وٹیور وی can visualize we can materialize visualize کرنے کے لئے آپ کو لکھنا جور گئی چیزوں کو جو ہم لکھتے ہیں دوستو وہ دکھتا ہے تو میں آپ یہ رہا ہوں ایک رات پہلے جب آپ سونے جائیں یا آج ایک white piece of paper لکھے لیجیے گا آج صبح میں Warren Buffett والا session لیا تھا اور وہ یہ ہے لائیف میں short term نہیں long term results سو سو چیئے important یہ نہیں کہ میں یہ decision لے رہا important یہ ہے اس decision سے میں کیا جیسے لگتا ہے human life کا meaning evolution ہونا چاہیے human life کا meaning success اور failure نہیں ہونا چاہیے آپ کو صرف ایسا کورا بھاشن نہیں دے رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو بھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ daily discipline کو maintain کر دیا نا بھائی صاحب iit یا psu دوستو ایک بچے نے مجھ سے question بجھا کہ سر خراب habit کو میں کیسے دور کروں مجھا آگے دا پڑھ کے خراب habit کو دور کرنے کے لئے خراب habit کو ہٹانے کے لئے اس سے بھی خراب habit بنا لوں ایسا مت کیجئے گا اسے بھینک کر جل نگیٹی ٹھلے آگے خراب habit کو ہٹانے کے لئے جو بھی آپ کو habit لگت خراب ہے we should not become slave of those habits right خراب habit ہٹانے کے لئے ایک parallel بڑی habit کر دیج that's it آپ لگتے کہ میں بہت جیدہ social media use that's fine کرتے رہی تو کیسے ہٹے بک پڑھنے شروع کر دیجئے social media so log out کر دیجئے ہر بار login کر دوستو پتہ ہم لوگ کون ہے we are not human being on spiritual journey we are the spiritual being on human journey ہم انسان نہیں جو عدیاتم کی کوٹ میں عدیات میں جس کا ایک جنم انسان ہے each one of us we become what we keep on doing پہلی چیز یہ ہے ایک long term goal کو لے 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 جب پیشے کیا ریزندہ second point manifestation میں بھینکر طاقت ہے بھینکر طاقت ہے میں آپ کے ساتھ کئی بار اس سٹوری کو شیئر کیا ہے 2011 کا world cup جب انڈیا نے جیتا دوسروں دوسروں دونی صاحب چھککا مارے تھے اس میں ویرین صاحب صاحب کو پوچھا گیا کہ سر جی جیت 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 لوگ موٹا موٹا ایسا بولا ہونے world کپ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے آج جیت ہے ہمارے برین میں ہمارے دماغ میں ایک سال پہلے جیت چکے تھے اس کو بس ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں ہم تو سب امیجن کر چکے یہاں برکہ سب کھیلے دوسروں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب ہر روز ایک بار اس long term result اگری کرتا میں سر پتہ یہ والا پوائنٹ میں بہت سارے لوگ کے مو سے سن پاور اف منفیس تیشن بولتے پاور اف سب کونش مائن بولتے لیکن ایسا ہوتا نہیں کیا نہیں ہوتا سر صرف سوچنے سے ٹرور نہیں ہوتی چیز ہے اگری کرتا میں لیکن پھر سب دوبارہ سوچیں گے ہر وہ چیز جو پسند ہے آپ کرکٹ کھیل نا ہے دل سے بتانا جو بھی چیز آپ پسند ہے آپ سچ بتانا جھوٹ من دول میں اپنا تو بتا سکتا ہوں جو بھی جو بھی چیز دل و جان سے پیاری ہے جو کھیلنے جاتے ہوگی آپ سوچتے کہ آج تو بھائی اپنا بیس پر فارم کروں آج تو اپنے آپ کو پروف کر دانوں کہ گجا کھیلتا ہوں اپنے ٹیم کو چیتا کے لاؤں آج اپنا بیس گیم کھیل گا دوستو آپ اپنے آپ سے ایسا ایکس پرکٹیشن رکھتے نا اور اپنے طرح سے سب کچھ کرتا ہوں جب وہ manifestation ایسے ایسے آدمی کھالی بیٹھ کے سوچتے رہے گا صرف وہ manifestation تب سارتھ ہوتا ہے جب آپ پرکٹیس کرتا ہوں جب اپنے سارے سارے سفرنگ سے گجرا ہوں آپ کو پتہ نہیں دوستو میں اپ کو ایک بات آتا ہوں آپ میں سے ہر آدمی جو آج تک نہیں پڑ جس بھی pain جس suffering سے جو جو ساری ہو ساری ہوں ہر ایک انسان کو تھوڑا pain تھوڑا suffering چاہیے ہوتا ہے pain is the fuel pain سے بڑا fuel نہیں it is the deepest pain that pushes you to your highest self وہ ہمارا سب سے خطرناک سب سب درد سب deepest pain ہوتا ہے جو ہم highest self تک لے جاتا ہے وہ pain suffering give up چاہیے ہوتا ہے ایک بار تو انسان کی زندگی میں ایک time آتا ہے جب انسان بولتا میں ایسے تو نہیں جی سکتا یہ possible نہیں میں ایسے give up کر کے جن سات دوسرے جو greatness والی چیز سار چیز it is a matter of choice تیسری چیز دوسرے چیز پہلے چیز power of manifestation تیسری چیز دوسرے کون سی چیز ہے کون سی چیز جو آپ کی گول سب 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 میننگ فل بناتی ہے اٹیچ سم میننگ تو اٹیچ اپنے بولا کی سر میں کھیلتا ہوں نا مچا جاتا ہے سر کیا فیلنگ ہے یہ دیپیس پلیش جیسی کو بولا گیا ہیپی نیسی کو بولا گیا جو سر میں جس دن آئی ٹی گیا نا آپ بلیو نہیں کر سکتے سر میں پیتا جی ماں اپنی بہن سوسائیٹ من سر چھ فور میننگ من سر چھ فور میننگ میں ایک ان وکٹر فرنگل صاحب نے کہا ہر ایک انسان جنگی میں تین چیزوں سے تین چیزوں سے میننگ ڈراؤ کرتا ایک بار ایک انسان یہ کہتا کہ میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی ہوں میں آپ کو ایک بات آتا ایک انسان کی legacy immense legacy is determined by how the story ends ایک انسان کی legacy اس بات سے شروع نہیں ہوتی کہ اس کہانی کی شروعات کیسے ہوتی اس بات سے تیع ہوتی ہے کہ اس کہانی کا انت کیسا ہوا تھا انت تو اپنا بہو بلی ہی ہوگا دوستو میں نے تین پوائنٹ آپ سے شیئر کیا میں اور آپ کہیں وہ ٹاپل کرتے ہیں وہ گھبراتے کیوں کیونکہ ہم نہ سوچتے کہ اس میں کھلنے کھوڑنے مجھے مجھا رہا تھا لیکن پڑھنے میں discipline چاہیے اتنا بھی کوش نہیں چیئے discipline تو بہت pain sufferings کا پارٹ ہے بس وہ believe کو slightly tweak کرنا ہے جب آپ دل بولتا ہے جو اپنا discipline ہے it is part of pain sufferings تب اپنے belief system کو بتائیے bigger picture دکھائیں اس کو bigger picture important ہے دوستو discipline کو تین چیزوں سے relate کیجئے پہلی چیز آپ کے long term result long term goal کیا دوسری طریقے سے important یہ نہیں ہے کہ میں آس تک بجے کیوں اٹھوں there must be some reason there must be some very very strong reason سونے میں مجھا آتا ہمیشہ extremely painful ہوتا ہے اپنے brain کو reason دیجئے اپنے brain کو درانا تھوڑا reason دینا تھوڑا positive رکھنا سب ضر بھی سارے سارے ہوگا دوستو آرام سے rewiring کیجئے long term vision کو ڈھونڈ لیے اپنے آپ سے پوچھے گا 2013 آئے گا تو جرور آج دوستو 15 تاریخ 15 نومبر 2021 اپنے آپ سے پوچھے گا 15 نومبر 2031 کو میں اپنے آپ کو کہا دیکھنا چاہتا ہوں اور وہاں پہ دیکھنے دیکھیں 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 ایک بار اس پین شب دکھتا دیکھیں آپ کو دسیبلن دم آسان لائے وہی اگلی باز جب دماغ میں تو جو اپنے سپورٹ سوالی فیلن اس سے کھا آٹیچ کر دیئے گا یہی تو دوستو ہمارا آج سیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ مزا آیا ہوگا آج میں صبح وارن وفیٹ سیشن لیا تو ضرور سے دیکھیں اگر آپ نہیں دیکھ رات کے نائن پی ملنے کچھ آپ لئے کل سے لے کھ مجھ دل خوش ہو جائے گا اور یہ جو اپ والی بچوں کے جو شروع چکی دوستو یہاں پہ پرسنل کو سٹڈی پلان سٹڈی بوسٹ اور ساری ساری چیزیں ملتے ہیں مست انڈیا کے بیسٹ آف دہ بیسٹ لوگ آپ کو پڑھائیں گے آپ کو بہت مجھے گا یہ کوڈ آپ جہاں چاہیے یوز کر سکتے ہیں 10% کا آپ کو instant flat discount ملتا ہے ایسٹی ٹونٹی سکتے ہیں میرا چاہیے گیٹ کے لیے اسی کے لیے کیاٹ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے یہ بہت سارے بیچز چل رہے ہیں یہ سب انڈیا کے absolute legends ہیں گجب کے فیکلٹی سے ہیں تو چاہیے آپ آئیکونک یا پلس کوئی بھی سبسکرشن دیکھ سکتے ہیں یہ والا کوڈ یوز کر سکتے ہیں سٹ ٹونٹی سکتے ہیں تیار رہے گا دوستو ایک دم سپورب طریقے سے رات کے نو بجے ملنے کے لیے ڈاؤٹ کے لیے دوستو جو بھی ڈاؤٹ ہوگا آپ فوٹو کیس کے بھیج سکتے ہیں یا تو سلیشن پریزنٹ ہوگا اس پورے سیشن میں کوئی بھی چیز جو میں نے آپ کو ایسے بولی جس کے لئے آپ اس کو ہرٹ ہوا گا اس کے لئے اپولوجیز اب بتا سکتے ہیں دوستو یہی تھا آج کا سیشن میں امید کرتا ہوں آپ کو مزے آگا رات کے نو بجے کے لیے تیار رہے گا ہم لوگ ملنے والے ہیں آپ سے اور رات کے نو بجے آپ لوگ لیے کچھ مست انانسمنٹ کروں گا آپ سبھی کے سمجھے کے لیے بہت بہت دھنے وال اس کے علاوہ کوئی پرابلم آپ فیس کر رہے ہوں گے تو ویڈیو تھوڑے دن پبلک ہو جائے گا ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا یہ جو چھوٹے سے سیشن آپ کے لئے لے رہا ہوں تیس تیس منٹ کی مشکل سیشن ہیں اس سے آپ کے پڑھائی میں آپ کو بوسٹ مل رہے گا پھر سبھی لوں گا دوستو بھائے بڑی ٹیک کیر جائے ہند دوستو دیان رکھے گا Each one of us we are powerful beyond measures probably